بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیم فوری طور پر پاکستان میں نافذ کر دی جائے تو یہ چیزوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں غریب لوگوں کو چینی بھی مل سکتی ہے اور آٹھا بھی بروقت مل سکتا ہے اور دیکھیں یہ راشننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ایک جو ڈیمانڈ ہے اس کا پورا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے سپلائی بروقت کی جا سکتی ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے راشننگ سکیم ہی صرف پاکستان میں فورڈ سکیورٹی کا صرف واحد حل یہی ہے اور حکومت کو فوری طور پر سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ تاکہ غریب لوگ پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ رہ سکیں جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہے عبادی کی روک تھام کے لیے کوئی کسی گورنمنٹ نے آج تک اس میں جو ہے پاپولیشن پلاننگ نہیں کی اور بیشمار عبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے فورڈ کے جو کھائن ہیں وہ کام ہو رہے ہیں ڈی بائی ڈی پاکستان کو ہے جو مڈا رہی ہے پاکستانی کا رہ کرنے میںů اور واپنے پاکستان کو رہی ہے پاکستان میں بہتی ہے مڈا رہی ہے پاکستان کو بڑھ رہی ہے پاکستان ایوری منتھ ایٹ چیپر اینڈ آن گورنمنٹ سبسیڈی گورنمنٹ کی سبسیڈی پر یہ پروائیڈ کرنا چاہیے اور آٹھا اور چینی جو بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں روزے کے ساتھ گریب لوگ جو ہیں وہ لائنیں بنا کر بچارے اور چینی کے ایک دو کلو لینے کے چکر میں سارا سارا دن اپنے گریلو کام چھوڑ کر اور ترس کھانا چاہیے ان لوگوں پر ایٹھ ای ٹائم بینڈا سورس پاکستان ور ویری ہائی انڈا پاپولیشن واز لو تو وہ زمانہ زیادہ یاد کرو جب پاکستان میں اتنی عبادی بھی نہیں تھی اور پاکستان کے وسائل کافی زیادہ تھے اور یہ سکیم لاگو رہی ہے پاکستان کے اندر اور ایک سب سے زیادہ اچھی جمہوری گورنمنٹ نے یہ سکیم جو ہے وہ نافق رکھی اور اس وجہ سے پاکستان میں کبھی بھی اس دور میں شگر اور آٹھے کا بہران پیدا نہیں ہوا بعد میں آنے والی سرمایہ داروں کی حکومتوں نے ایک تمام راشن سکیم کو ختم کر کے مارکیٹ میں لوٹ مار شروع کر دیا اور گریبوں کا اتصال کرنا شروع کر دیا اور اس کو دوبارہ نافذ کر دیا جائے نومبر آپ بینیفیشریز اس کے بینیفیشری کونہ ہیں ہمارے پاس ہمارے ملک میں پہلے ہی ڈیٹا موجود ہے اور بے نظیر انکم اور وسیلہ پروگرام کے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں ان تمام لوگوں کو راشن کارڈ فوری طور پر جاری کر دینے چاہیے اگرے دیٹا آویلیبل ہیں اور دیز پیپل ہو آر ایبل ٹو گیٹ ہیلپ شوڈ بی ایشیوڈ کارڈ اور ون کے جی شوگر پر پرسن شوڈ بی پروائیڈ پر منت ہے اور ایک جی کے ساب سے اور ایک کلو چینی فوری طور پر پروائیڈ کرنی چاہیے اور زیادہ تر آبادی کا اسٹی میڈ لگا لینا چاہیے کہ کتنی آبادی کو اس ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس کا بڑی جو خاتون ہے گھر کی فیملی وہ ہیڈ ہونی چاہیے اور شوگر ایک کلو پر پرسن ملنی چاہیے اور اگر سال کے بعد نہیں لیتا کوئی تو سال کے بعد اس کو آفر کی جائے کٹھی چینی بھی دی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے اگر اٹھے کا انتظام ہے تو اٹھا بھی کٹھا کر کے جو ہے ایک ہی وقت میں گریب لوگوں کو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے The decision will be done at the doorstep of the beneficiary directly by the department اور department کو اس پر یہ پروائیڈ کرنا چاہیے سارے چیز doorstep کے اوپر a beneficiary get to keep in time تاکہ وہ بروقت ان کو خوراک جو ہے لوگوں کو دے سکے اور دیکھیں یہ لائنوں وغیرہ کا سلسلہ اب پاکستان کے اندر ختم ہو لینا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی طرف ضرورت پر جو دے دے لیں چاہیے کہ راشننگ سکیم فوری طور پر سمارٹ راشننگ پی ٹی آئی سمارٹ راشننگ کارڈ سکیم جو ہے فوری طور پر نافذ کر دی جائے تو ہمارے مسائل حال ہو سکتے ہیں اتنی بڑی کوئی اماؤنٹ نہیں خرچ ہونے والے اس کی سپلائی پہ اور اس کی سپلائی کو بہتر طریقے سے مینٹین کیا جا سکتا ہے ورنہ پاکستان کے اندر چور بزاری اور بلیک مارکیٹنگ ہم گریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور گریب آدمی کے پاس نہ اٹا ہے نہ شوگر ہے اور روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں گریب نہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو یہ بات جو اختیار لوگ ہیں ان کو پاس پنچانی چاہیے اور پاکستان کے مسائل کی حل کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت شوئی کی مزھید ہو ؟ مزھید ہو پا гیلے